مرحیم اسلام علیکم آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان سے آپ ازربائیجان کیسے جا سکتے ہیں صرف 20 سے 25 ہزار روپے میں اس 20 سے 25 ہزار میں ویزا کاؤسٹ بھی شامل ہے اور یہ سفر بائی روڈ سفر کہلائے گا اگر آپ ازربائیجان بائی ائر جائیں گے تو تقریباً 80 سے 90 ہزار کی آپ کو ائر ٹکٹ ملتی ہے فلائی ٹکٹ ملتی ہے جس کے ذریعہ آپ پاکستان سے ازربائیجان جاتے ہیں لیکن اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو پھر 20 سے 25 ہزار کی کاؤسٹ میں بما ویزا فیسٹ ڈال کے آپ ازربائیجان جا سکتے ہیں پاکستان سے اس ویڈیو میں مکمل پرسس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کس طرح جائیں گے کہاں سے آپ نے کس جگہ سے جانا ہے اور آپ کا ٹوٹل ریسفنسز کیسے لگیں گے سب سے پہلے ازربائیجان کی تھوڑی سی آپ کو ڈاکومنٹری بڑھتا دوں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں آپ کو پرابلم نہ آئے یہ میں نے آپ کے سامنے گوگل میپ اوپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ازربائیجان کنٹری ہے جس کا بورڈر ارمینیا کے ساتھ لگتا ہے رسیا کے ساتھ بھی لگتا ہے ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے اور اسی طرح ازربائیجان کا بورڈر جو ہے وہ جورجیا کے ساتھ بھی چلتا ہے اب اس ویڈیو میں جو وے میں آپ کو ریکمنڈ کرنے والا ہوں وہ ہے ویا ایران مطلب آپ پاکستان سے ایران جائیں گے پھر ایران سے آپ جائیں گے ازربائیجان 20 سے 25 ازار کی کاؤس لگے گی اس میں دونوں کنٹریز کے ویزا بھی شامل ہیں چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایران کا جو بورڈر ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اور یہ دیکھئے گا پاکستان کے ساتھ ایران کا بورڈر لگتا ہے اور ایران کے ساتھ لگتا ہے آزربائیجان کا بورڈر چلیے اب جان لیتے ہیں وے کو آزربائیجان جو کہ ایک ریشیا کی سٹیٹ تھا لیکن یہ بعد میں آزاد ہو ہے کرنسی کی بات کریں تو ہنڈرڈ روپیس کے برابر اس کی کرنسی ہے اس کے علاوہ آزربائیجان کو کچھ لوگ نیکسٹ دبائی بھی کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ دبائی ہوگا یہاں پہ 80% جو ہے وہ آزری لینگویج چلتی ہے اور 20% میں ترکیش ریشین اور انگلیش چلتی ہے تو اگر آپ جوب کے سنسلے میں یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں آزربائیجان میں تو پھر آپ جو ہے وہ لینگویج کورس کے بغیر مت آئیں ورنہ آپ کو کوئی جوب نہیں ملے گی تو لینگویج کورس کے بغیر جوب کے لیے آزربائیجان میں آنا پیسے ضائع کرنے والی بات ہے اگر آپ بزنس کے لیے یہاں پہ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں بزنس کافی اچھا یہاں پہ چل جاتا ہے اس کے لیے آزربائیجان کا جتنا بھی کلچر ہے وہ سارا تقریباً یورپین ہی ہے آزربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو وہ تقریباً ٹوٹلی یورپ میں ہی ہے اچھا چلیے اب آغاز کرتے ہیں سفر کا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آزربائیجان کا ٹورسٹ ویزا لینا ہوگا اسی کی بنیاد پہ آپ کو ایران کا ٹرانزٹ ویزا ملے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آزربائیجان کا ٹورسٹ ویزا جو کہ آن لائن آپ کو مل جاتا ہے اور یہ تین سے چار ورکنگ ڈیز میں آپ کو مل جاتا ہے اس ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو صرف آپ کا پاسپورٹ کی سکین کافی اور آپ کی فوٹوگریفز دو چاہیے ہوں گی اس ویزا کے لیے آپ آن لائن ہی اپلائی کرتے ہیں یہ ویزا ای کٹیگری ویزا میں آتا ہے اور یہ ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے آپ ایک مہینے تک آزربائیجان میں سٹیک کر سکتے ہیں اس ویزا پر اور یہ ویزا آپ کو میل کے ذریعے آپ کی میل پر آتا ہے جس کو آپ پرنٹ آؤ نکلوا کے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیج کر کے آزربائیجان کی طرف ٹریول کر سکتے ہیں ویلیڈیٹی کی بات کریں تو یہ ویزا تین مہینے تک ویلیڈ رہتا ہے آپ تین مہینے کے اندر اندر اس ویزا کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ ویزا اپلائی کرنے کا مکمل پروسس جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ویڈیو ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں خود گھر بیٹھیں ویزا کی کاؤسٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً پانچ سے چھ ہزار اور ابھی کچھ پتہ نہیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا کے پاکستانی ساتھ سے آٹھ ہزار پر میں یہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے ازربائیجان کا ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایران کا ٹرانزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے ویسے تو ایران نے پاکستان کو الیکٹرونک یعنی ای ویزا کی سہولت بھی میسر کر رکھی ہے لیکن اگر آپ ایران کا ٹرانزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو یہ سات دن کا ٹرانزٹ ویزا ملتا ہے جو کہ چار ہزار پاکستانی روپیز کے اس کی کاؤسٹ ہے یہ آپ کو ویزا چار ہزار پر میں مل جاتا ہے آن لائن بھی آپ اپلائی کرسکتے ہیں اور ایران کا ٹرانزٹ ویزا آپ کو اسی صورت میں ملے گا اگر آپ کے پاس ازربائیجان کا ٹورسٹ ویزا موجود ہوگا ہے ازربائیجان کا ٹورسٹ ویزا دیکھ کر ہی آپ کو ایران کا ٹرانزٹ ویزا دیا جائے گا ایران کے ٹرانزٹ ویزا پر آپ سات دن تک ایران میں سٹیک کرسکتا یہ انفرمیشن دی ویزاز کی تو یہ آپ کو ویزاز چاہیے ہوں گے جب آپ کے پاس یہ دونوں ویزا آ جائیں گے اب آپ کو ٹورس اور ٹرانزیٹ دونوں ویزا لے کے ایران کا ٹرانزیٹ اور ازرباجان کا ٹورس ویزا لے کے آپ کو جانا ہے پاکستان کے شہر کوئٹاگ میں جہاں پہ پاکستان ایران کا بارڈر ساتھ ہے اس بارڈر پہ جا کے آپ کا چیک اپ کیا جائے گا امیگریشن آپ کو پروسس جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑے گا آپ کو ازرباجان کا ٹورس ویزا اور ایران کا ٹرانزیٹ ویزا وہاں پہ دکھانا ہے مگریشن آفیس میں اس کے بعد آپ کو آپ کا پرپس بتانا ہے کہ آپ ایران میں کس جگہ پر سٹے کریں گے کتنے دن سٹے کریں گے اور پھر آپ آگے ازربائیجان جائیں گے یہ سب پروسس کرنے کے بعد آپ کو تہران سیٹی میں جانا ہے جو کہ ایران کا مشہور شہر ہے جب آپ ایران کے شہر تہران میں جائیں گے تو تہران سے آگے آپ کو باکو جانا ہے تہران اور باکو کا جو بارڈر ہے ہے ازرباجان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ تہران شہر اور باکو شہر جو ازرباجان کا شہر ہے یہ دونوں کے درمیان ہے تو تہران سے آپ کو ایک بس ہے جو کہ آپ کو بارڈر پہ لے کے جائے گی تہران سٹی سے تہران سے باکو کی جو بس ہے اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ ستائیس سو پاکستانی روپیز ہے مطلب ستائیس سو پاکستانی روپیز میں آٹھ گھنٹے کا سفر ہوگا جو کہ آپ کو تہران سے باقو کے بارڈر پر لے کے جائے گا تو اسی طرح جب آپ تہران اور باقو کا جو بارڈر آزرباجان ایران کا ہے وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو امیگریشن والے چیک اپ کریں گے آپ کا تورس ویزا چیک کیا جائے گا آپ کے پاسپورٹ پر اس کے بعد ٹرانزٹ ویزا بھی آپ کا چیک کیا جائے گا جو کہ ایران کا آپ نے لگوایا تھا اور آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ وایا ایران جو اب تورس ویزا پہ آزرباجان انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹریم مل جائے گی اچھا جب آپ باقو میں انٹر ہوں گے تو باقو کا جو ایریا ہے وہ ویلیج ایریا سٹارٹ ہوگا اس میں سے آپ کو ویلیج ایریا سے باقو کے سینٹر میں جانے کے لیے بھی آپ کو تیران سو پاکستانی روپیز آپ کے لگیں گے اگر آپ پرسنل وہاں پہ کار گاڑی کرواتے ہیں مطلب ٹیکسی کرواتے ہیں پرسنل آپ کے تیران سو پے لگیں گے اگر آپ سوشل سورسز کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کے ساڑھے چار سو پے پاکستانی لگیں گے تو اس طرح آپ باقو کے سینٹر میں یعنی ازرباجان میں پہنچ جائیں گے پاکستان سے ویلیج ایران کے ذریعے اگر میں آپ کو ٹوٹل کاؤس بتاتا چلوں تو یہ تقریباً پچیس بیس سے پچیس ہزار پر کی آپ کی کاؤسٹ آئے گی باقی سے پانچ ہزار کم بھی ہو سکتے ہیں پانچ ہزار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایسٹی میٹیڈ جو ہے وہ بیس سے پچیس ہزار آپ کی کاؤسٹ آئے گی تو اگر آپ بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہی ایکسپینسز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ پاکستان سے ایران آزرباجان جائیں گے بائی ایر تو آپ کو اسی ہزار پر کی صرف فلائٹ ٹکٹ ہی ملتی ہے تو یہ کافی ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اب آپ بائی ایر جانا چاہتے ہیں یا بائی روڈ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ کسی ہوتل میں سٹے کرتے ہیں تو باران ٹھول جا ہے وہ پر نائٹ آپ کو ملتا ہے ہوتل کوئی بھی ہوتل میں آپ رہنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہوسٹل میں رہنا چاہتے ہیں ملک اللہ چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اس میں آپ کو ساتھ ڈالر یا آٹھ ڈالر پر نائٹ مل جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں کومنٹ شیئر کر کے چینل بھی سبسکرائب کر لیں آپ کو اس چینل پر یورپ پیش ہے اگر گنٹری سے لیٹیٹ انفرمیشن اور جوب ملتی رہیں گی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنی والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ